جندگی میں ایک بار ٹوٹنا جروری ہوتا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ جو دل ٹوٹ جائے نہ ان دلوں میں اللہ سما جاتا ہے اور پھر ان ٹوٹے دلوں کو ایسے جوڑ دیتے ہیں فی دنیا کی کوئی بھی طاقت ان دلوں کو توڑ نہیں سکتی سوچو اگر آپ ٹوٹے نہیں تو اللہ آپ کو جوڑتا کیسے اگر آپ بکھرتے نہیں تو اللہ آپ کو سمیرتا کیسے دل جب بے وجہ بے سکن رہی تو جان لو آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے میرا بندہ بھی مجھے یاد کرے جب ہی تو آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا لیکن ایک بار اس وقت اللہ کو یاد کر کے دیکھو اسی پکار کر تو دیکھو کس طرح روح تک سکن پہنچے گا حیران رہ جاؤں گے وہ تو اپنے بندے کا ہر پل انتجار کرتا ہے ایسے ہی ہے میری اللہ کی محبت جب آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہونا تو وہ یہ نہیں سوستا کی میرا بندہ کتنا گنہی بار ہے کتنے نافرمانی کی ہے اس نے میری وہ بس احتا ہے آ جاؤ میری طرف آ جاؤ میں تمہارے انتجار میں ہوں سبحان اللہ کون کر سکتا ہے بھلا اس قدر محبت اور جب تم سچے دل سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہو نہ تو وہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنی گناہ کیے ہے بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ پہ سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھو میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہارا گناہ مٹا دوں گا جو دل ٹوٹ کر جڑتے ہیں نا وہ دل اتنی مجبوط اور نایاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان دلوں کو اللہ خود اپنے محبت سے جوڑتا ہے پھر بھلا پھر بھلا کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان دلوں کو توڑ سکے مجھ پہ مجھ پہ موسیقی